حروف ایجاب اس کو تھوڑا غور سے سمجھو پیجیتہ کچھ بھی ٹاپک نہیں ہے مگر اہم ٹاپکس میں سے ہیں بعض چیزیں جو ہے اس کی اچھی ہیں تھوڑا غور سے سمجھے یہ چھے حروف ہیں حروف ایجاب جو ہیں ایجاب یعنی جواب دینے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ چھے ہیں نعم ہے بلا ہے اجل ہے جائری ہے انہ ہے اور ای ہے نعم بلا اجل جائری انہ اور ای اب ان تمام کے ذریعے جو ہے سوال پر جواب دیا جاتا ہے اب ان کا تمام کا جو ہے استعمال کیا ہوگا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے نمبر پر ہے نام یہ اپنے سے پہلے والے کلام کی تقریر کرتا ہے اچھی طرح ثابت کرتا ہے خواہ مضبط ہو یا منفی مضبط کلام ہو تو بھی اس کو اچھے سے ثابت کرے گا منفی کلام ہو تو بھی اس کو اچھے سے ثابت کرے گا کیا مولانا بات سمجھ میں نہیں ہے اگر کلام مضبط ہے تو اس بات کو اچھی طرح ثابت کرے گا اور منفی ہے تو ان نفی کو اچھی طرح ثابت کرے گا تو بات سمجھیں اجاہ زیدن میں نے آپ سے کہا کہ کیا زید آیا آپ نے کہا نام تو مطلب کیا ہوگا نام جاہ زیدن ہاں مولانا زید آیا ہے تو یہاں کیا ہوگیا اس بات مضبط پوزیٹیف کو جو ہے ثابت کیا گیا اسی طرح جو ہے منفی میں اگر سوال ہو اما جاہ زیدن کیا زید اب تک نہیں آیا آپ اس کے جاب میں کہہ دیں نام ہاں مطلب کیا ہوگا ہاں زید نہیں آیا تو مضبط میں کل سوال پر بھی آپ نے اگر نام کہا تو اس بات کو پکا کیا جا رہا ہے منفی سوال پر آپ نے نام کہا تو نفی کو جو ہے پختہ کیا جا رہا ہے اس کے لئے آپ کا نام استعمال ہوتا ہے بات سمجھ میں آئی اجاہ زیدن یہ مضبط سوال تھا کیا زید آیا آپ نے کہا ہاں کیا مطلب سمجھیں گے آپ یعنی ہاں زید آیا ہے تو جو ہے مضبط کی پکی مضبط کو پکا کیا گیا اگر آپ سے سوال کیا گیا اما جاہ زیدن کیا زید نہیں آیا آپ نے جواب میں کہہ دیا نام ہاں یعنی کیا مطلب ہوگا ہاں زید نہیں آیا تو یہاں پر نفی کو جو ہے اچھی طرح ثابت کیا گیا نفی کو پکا کیا گیا تو یہ تو ہو گیا نام کا استعمال اب آتے ہیں ہمارے اصل مسئلے کی طرف بلا کل ہم نے بلا کو پڑھا تھا حروف اٹھف میں آپ نے تفصیل سے بلا کے بارے میں دیکھا تھا نہویوں کا بعض اختلاف بھی آپ نے دیکھا تھا اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اختلاف کو چھوڑ دیں ایک پہلے مسئلے کو بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا بلا یہ ہوتا ہے کلام منفی کے جواب میں آتا ہے اور اس کو مضبط کر دیتا ہے خواہ نفی اس سے فارم کے ذریعے ہو یا خبر کے ساتھ بلا کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھ لینا بلا سے پہلے جو سوال ہوگا وہ منفی ہوگا بلا سے پہلے جو سوال ہوگا وہ منفی ہوگا بلا کے ذریعے سے پہلے جو سوال ہوگا وہ کیا ہوگا منفی ہوگا جیسے قرآن کریم میں ہے اللہ رب العزت نے جو ہے تمام ارواح سے جو ہے یہ اہت لیا تھا جسے اہدِ الَس کہتے ہیں الَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو اس کے جواب میں تمام ارواح نے کیا کہا بلا کیوں نہیں سوال میں کیا منفی سوال تھا الَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں رب نہیں ہوں جواب میں بلا کہا گیا مطلب کیا ہوا ہاں کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں سوال منفی تھا جواب مضبط میں ہوا اگر بلا کی جگہ اگر آپ نوز بللہ کوئی نام کہہ دیں تو جواب منفی میں ہو جائے گا تو نعم کیا کرتا ہے سوال منفی میں ہو تو اس کو منفی میں پکا کرتا ہے اور مضبط میں ہو تو مضبط میں پکا کرتا ہے بلا جو ہوتا ہے سوال کلام منفی کے بعد آتا ہے اور اس کو مضبط کر دیتا ہے منفی سوال کے جواب میں بلا لائیں گے تو جواب کیا ہو جائے گا مضبط ہو جائے گا پکا ہو جائے گا اسی طرح جو ہے قرآن کریم میں بہت سے جگہ پر ہے کیا اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں تو اس کو جواب میں ہم کیا کہیں گے نہیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لئے کافی ہے اسی طرح اگر کوئی منفی بات تو لم یر کب زیدن زید سوار نہیں ہوا اس کے جواب میں آپ نے کہا بلا کیوں نہیں زید سوار ہو گیا اس کے جواب میں آپ کو کہنا ہے کہ جو زید سوار ہو گیا تو آپ کیا کہہ دیں گے بلا کیوں نہیں زید سوار ہوا تو چاہے منفی استفام ہو اس کے جواب میں آپ بلا لائیں چاہے منفی خبر ہو اس کے جواب میں آپ بلا لائیں دونوں میں کیا ہوگا منفی کو یہ positive میں بدل دے گا ہوتا یہ کہ negative آتا ہے بھلا کے پاس سے گزرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کو positive کر دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کے جواب کو کیا کر دیتا ہے وہ مضبط کر دیتا ہے بات اقل شریف میں آئی ٹھیک ہے نا نام میں کچھ مسئلہ نہیں ہے وہ عام سمجھ کی بات ہیں ہاں جب اردو میں انسان کہہ دے گا تو مضبط کو ہاں کہے تو مضبط کی تاقید ہو گئی منفی کو ہاں کہے تو منفی کی تاقید ہو گئی لیکن مسئلہ ہے بھلا میں کہ وہ آتا ہے منفی کے بعد اور منفی کو کیا کر دیتا ہے مضبط کر دیتا ہے سوال منفی ہو تو جواب کو کیا کر دیتا ہے مضبط کر دیتا ہے اصل وہ سمجھنے کا ہے اس کے بعد ہے ہمارے ای یہ استفہام کے بعد اس بات کے لیے آتا ہے اور ہمیشہ قسم کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے لیکن فیل قسم کبھی بھی اس کے ساتھ مذکور نہیں ہوتا جیسے کوئی آدمی کسی کام کے بارے میں دریافت کرے اور کہے ہلکانا قضا کیا ایسا ایسا ہوا تھا تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا ای اللہ اللہ کی قسم بس مطلب کیا سمجھ لینا آپ ہوا تھا ای اللہ اللہ کی قسم ہوا تھا تو ای کے بارے میں کیا ہے یہ استفہام کے بعد اس بات کے لیے آتا ہے اور ہمیشہ قسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ای اللہ اللہ کی قسم ہاں ہوا تھا لیکن قسم کا جو فیل ہوتا ہے کبھی بھی لفظوں میں مذکور نہیں ہوتا ہے بس کچھ بھی سوال ہو اس کے جواب میں آپ کو کہنا ہے کہ ہاں یہ ہوا تھا مضبط میں کہنا ہے تو آپ کو ای اللہ کہہ دیں گے بات ختم ہو جائے گی کیا آپ نے ہم وقت کر لیا ای اللہ کہہ دیں گے ہاں اللہ کی قسم ہم نے کر لیا بس اتنا ہی کہیں گے بات ہو جائے گی اس کے بعد اجل جائری اور انہ یہ تینوں خبر دینے والے کی تصدیق کے لیے آتے ہیں خواہ خبر مضبط ہو یا منفی یعنی جو بھی انفارمیشن آپ کو دی گئی جو بھی خبر آپ کو دی گئی اس کو جو ہے تصدیق بس اپروف کرنے کے لیے آتے ہیں جیسے جاکا زیدن تو آپ کہیں گے اجل ہاں میرے پاس زید آیا جائری ہاں میرے پاس زید آیا انہ بے شک زید ہاں میرے پاس آیا تو اجل جائری اور انہ تینوں کا استعمال یقصہ ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں قبر دینے والے کی تصدیق کے لیے آتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں قبل دینے والے کی بات کی تصدیق کے لیے آتے ہیں ہاں جاہا کا زیدن تو آپ نے اپروف کر دیا ہاں اجل جائری انہ آپ نے تینوں کو کیا کر دیا اپروف کر دیا اسی طرح اگر منفی منفی خبر ہو لم یعطی کا زیدن زید آپ کے پاس نہیں آیا تو اس کے جواب میں بھی اگر کہہ دیا جائے اجل جائری اور انہ تو ان تینوں کلیموں میں سے کسی کو استعمال کر کر دے دیا جائے تو اس میں بھی جواب کیا ہو جائے گا جیسے نام کا مسئلہ ہوا تھا اس کا مسئلہ بھی ہو جائے گا ہاں بے شک زید ہمارے پاس نہیں آیا بے شک زید ہمارے پاس کیا پاس نہیں آیا موسیقی